ہم انتظار کریں گے تیرا آج کے اس ویڈیو میں ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جس دور میں ہندی سنما میں اردو اور پھارسی جذباتوں کی بہار تھی جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا خدا ترے کی قیامت ہو لیکن اسی دور میں ایک ایسے گیتکار کی انٹری ہوتی ہے جہاں اردو اور پھارسی جذباتوں کی بہار تھی وہیں انہوں نے سنسکرط اور ہندی کے جذباتوں کی ایسی دھارہ بہائی کہ پورا ہندی سنما اشری چکت ہو گیا دیرے سے تیرا یہ مسکانہ مجھے دوش نہ دینا جگوالو سب لوگ کہتے تھے بھئی یہ کیا ہے یہ پورا قویتہ جا رہی ہے یہ ایک ایسا پریورتن کا دور تھا جہاں ہر اس گائیک کو اپنے کمفٹ جون سے باہر نکلنا پڑا کیونکہ ہندی اور سنسکرط کے شبدوں کے اچارن کے ساتھ راک گانا کوئی آسان کام نہیں تھا اور اسی کارن کئی گائیکوں کو ان کے لکھے گیتوں کو گانے میں بھاری مشکت کرنی پڑی یہاں تک کہ مکیج جی کو بولنے میں بھی تکلیف ہوتی تھی پریے مکیج جی نے اٹھاسی بار یہ گانا اوکے کیا چھوڑ دے سارے دنیا کسی کے لیے گیت سن کر کئی لوگوں نے آت پہتیا کرنا بند کی شیام لال بابو رائے جہاں دوستو یہ وہی گیتکار ہیں جنہیں ہندے سنما گیتکار انڈیور کے نام سے جانتی ہیں پیار سے بھی ضروری کئی کام ہیں پیار سب کچھ نہیں گیتکار انڈیور صاحب نے اپنے گیتوں کے مادیم سے سفلتہ کی ویسی اوچائی چھوئی جہاں آکاش بھی کم پڑ گیا تھا جہاں ہندے سنما کے آکاش میں روج نئے سورج نکلتے ہوں وہیں یہ گیتکار ہندے سنما کے سنگیت کے آکاش پر نت نئے سورجوں کے ساتھ ایک دھروتاری کی طرح لگ بھگ پانچ دشک تک چمکتے رہے گانے ایسے جو آج بھی لوگ اس کو ریمکس کرتے نہیں تھکتے گیتکار انڈیور صاحب اپنے درد بھرے نگموں کے لیے جانے جاتے ہیں کہانی کچھ ایسی تھی کہ گیتکار انڈیور صاحب کی شادی ان کے مرضی کے خلاف کر دی گئی تھی جن کا نام پاروتی تھا بھلے ہی گیتکار انڈیور کی شادی ان کے مرضی کے خلاف ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس شادی کو نیتی کا فیصلہ مان کر سویکار کر لیا تھا جب گیتکار انڈیور ممبئی جانے لگے تو انہوں نے اپنی دھرم پتنی کو بھی ممبئی لے جانا اجت سمجھا لیکن پاروتی دیوی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا لیکن دوستوں وہ کہتے ہیں کہ جب نیتی آپ سے کچھ کروانا چاہتی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی یہ کارن ضرور دے دیتی ہے نیتی کے اس سنکیت کو سمجھتے ہوئے اس کارن سے ہی پریلیت ہو گئے اور کچھ ایسا ہوا کہ گیتکار انڈیور صاحب اپنے پتنی سے جو بچھڑ چکے تھے اسی سے پریلیت ہو گئے اور اسی پریلیت سے ہندی سنما کے سنگیت میں ایسے ایسے درد بھرے نگمیں انڈیور صاحب نے جھوڑے انہی نگموں سے ہندی سنما کے سنگیت کے پریمیوں کے دلوں میں لگتار اُتھر سے چلے گئے اور اس طرح انڈیور صاحب اپنے گیتوں کے مادھیم سے پورے دیش میں دھوم مچا رہتے کہ اچانک انڈیور صاحب کے قلم سے درد بھرے نگموں کی چگہ رومانٹک ہی تو نے لے لی میری تمنہوں کی تقدیر تم سمار دو بندھرے ہم تیرے بندھرے دل کو دیکھو چہرانہ دیکھو چہرونے لاکھو جو ہی تم مجھ سے بات کرتی ہو یہ بضلاؤ یوں ہی نہیں تھا اپنی پتنی پاروتی کے جت سے ہار کر انڈیور صاحب نے ممبئی کی ایک لڑکی رینو سے شادی کر لی تھی تجھ سنگ پریت لگائی سجنا انڈیور صاحب کے جیون کا واتاورن بدلا سوچ پتلا تو ان کی رچنات مکتا کی شیلی اور پریپاٹی بھی بدلتی چلی گئی اور اسی دور میں انڈیور صاحب نے ایسے ایسے رومانٹک گیتوں کی جھڑی لگا دی جس سے پورے دیش میں ان کے درد بھرے نگموں کی جگہ ان کے رومانٹک گیتوں نے بھی دھال کا مچانا شروع کر دیا جانیں گے اور بھی بہت کچھ گیت کارین دیور صاحب کے جیون سے جڑی ہوئی کچھ کچھ ناؤں کو پنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکر دوستوں میں ہوں ویجے پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن مومنٹس ویتھ ویجے پانڈے شاملال بابو رائے کا جن پندرہ اگست انیس سو چوبیس کو اتر پردیس کے جھانسی سے بیس کلومیٹر دور بروہ قصبے میں ہوا تھا غریب پریوار میں پیدا ہوئے شاملال کے مادہ پتہ بچپن میں ہی چل بسے تھے بہن اور بہنوئی انہیں اپنے ساتھ لائے لیکن وہاں ان کا من نہیں لگا کھانے پینے کی قلتوں اور پربندوں کے بیچ ان کی گھنسٹتا پیڑ کے نیچے دھونی رمانے والا یہ بابا خود ہی لکھتا تھا اور گاتا بھی تھا اس کے گیت سنتے اور لوگ پیسے دان دے کر چلے جاتے وہ بابا پیسوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا شاملال انہی پیسوں سے بابا کے لیے پربند کرتے اور کھانا بھی بناتے وہیں سے بابا سے پریلیت ہو کر شاملال گیت لکھنے کا شوق پالنے لگے اور دوستو شاملال بابو رائے سے اندور بننے کی کہانی کی شروعات یہیں بابا کے ساتھ دھونی رماتے رماتے ہی شروع ہو گئی شاملال بابو رائے اب شاملال آجاد کے نام سے لکھنے لگے شاملال بابو رائے انگریجی سرکار کو لقش مان کر جب ان دنوں وہ قرائے داروں کردو مکان کھالی گیت لکھا تو اس گیت نے انگریجی سرکار کی جڑے ہلا دی اس لیے شاملال آجاد کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا اور دوستو اس دیش پریمی قوی کے لیے اس سے دکھت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دیش آجاد ہونے کے دو دشک کے بعد قوی شاملال آزاد اور فگیت کار اندیور صاحب کو انتتہ سوطنترتہ سینانی مانا گیا اس لیے بعد میں انہیں سوطنترتہ سینانی کا پینشن بھی ملنے لگا تھا سوطنترتہ سینانی پینشن سے جو پیسے ملتے تھے اس سے جڑی ہوئی بھی ایک بڑی ہی بھاؤناتما کہانی ہے جو آپ کو اسی ویڈیو میں پتہ ہی جائے گی اس بیت شاملال آزاد اب قویتائیں لکھنے لگے اور ان کے گوڈ فادر رام سیوک نے چھا ریا نہ صرف ان کی قویتائیں سمپادیت کی بلکہ انہیں قویتائیں ملنوں سے بھی پرچت کروایا جلد ہی شاملال آزاد آس پاس کے تمام چھتروں میں پرشد ہونے لگے کسی مسیحہ یا گوڈ فادر کی طرح ان کے جیون میں رام سیوک رچھا ریا آئے اس بیت شاملال آزاد اب قویتائیں لکھنے لگے اور ان کے گوڈ فادر رام سیوک رچھا ریا نہ صرف ان کی قویتائیں سمپادیت کی بلکہ انہیں کوی سم میلنوں سے بھی پرچت کروایا جلد ہی شاملال آزاد آس پاس کے تمام چھتروں میں پرشد ہونے لگے ٹھیک تھاک آمدنی بھی ہونے لگی تھی اور کوی سم میلنوں میں شرکت کرنے لگے اور ایسے ہی یہ کوی سم میلن میں شائر تامبہ جھانسوی سے ملاقات ہوتی ہے جنہوں نے شاملال آزاد کو جھانسی سے ممبئی لے کر گئے تھے یہ کہہ کر کہ وہ ان سے فلموں میں گانی لکھوائیں گے اور وہاں شائر تامبہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ممبئی میں انہیں فلموں میں کیت لکھوانے کا کام دیں گے شائر تامبہ کا وہ وعدہ مہج ایک جھانسا تھا وہ تین چار دن مسلسل ان کی گزلیں اور نظمیں اپنے ٹیپ ریکارڈر میں ٹیپ کرتے رہے اور جب ان کے پاس سنانے کو کچھ نہیں رہا تو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ اب آپ جائیے شاملال جی جب میں آپ کو بلاؤں تب ہی آئیے گا جب اسفلتہ ہاتھ لگی تو واپس گھر لوٹ آئے اسی پرستطی میں بنا مرجی کے شادی کروائی گئی اس بیچ ان کی گرہستی میں سب ٹھیک ہونا شروع ہو گیا لیکن اندیور کے بھاگے میں ممبئی کی سفلتہ لکھی تھی اس لیے قسمت نے انہیں واپس بلالیا جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے اپنی پتنی کو ساتھ لے جانی کی اچھا جاہر کی جس بات کا ذکر اس ویڈیو کے شروعات میں کیا گیا ہے اس کے بعد 1951 میں آئی فلم ملہار کے گیتوں نے شیاملال آزاد نے اپنے شہرت کے عمارت کی پہلی ایٹ رکھی اس گانے کے ساتھ اور دیکھتے ہی دیکھتے شیاملال آزاد اندیور ہو گئے اندیور نے ایک سے بڑھ کر ایک گیت سنما کو دینا شروع کیا جس میں امانوش کے گیت دل ایسا کسی نے توڑا کے لیے انہیں فلم فیر پرسکار سے بھی سمانت کیا گیا ایک انٹیورو کے دوران اندیور صاحب نے بتایا تھا کہ سنگیتکار کلیان جی آنن جی میں سے کلیان جی انہیں رات کو دو بجے گھر پر چھوڑتے تھے اور سو روپیہ دیا کرتے تھے جن میں سے وہ نبی روپے کی کتاب خریدتے تھے اور دس روپے اپنے لیے بچا لیتے تھے اور دوستو سنگیتکار کلیان جی نے ہی انہیں فلم سرسوٹی چندر دلوائی تھی جس کا گیت چندن سبدن چنچل چتون دوستو سو روپے جب ملتے تھے اندیور صاحب کو ان میں سے نبی روپے وہ کتابوں میں کھلچ کر دیتے تھے اندیور صاحب نے اب اردو فارسی عربی جوان کو پڑھنی شروع کر دی تھی ان کا ایسا ماننا تھا کہ بھاشائیں تو بہنے ہوتی ہیں شبد ان کے بچے ہوتے ہیں اور شبد ماں کے گود میں کھیلے یا موسی کے گود میں کھیلے ایک رشتہ تو ہوتا ہی ہے اندیور صاحب کا کہنا تھا کہ کامیابی کے لیے ہمیں جنتہ کی زبان تک جانا ہے اور جنتہ کی زبان ملی جلی ہندی ہے اور اس میں اردو بھی ہے دھیرے دھیرے اندیور صاحب کی عمر بڑھتی چلی گئی اور سمائے کے ساتھ اندیور صاحب نے اپنے آپ کو ہمیشہ فلیکسبل رکھا اور یہی کارن تھا ان کے اتنے لمبے کریئر کا انہوں نے نئے سنگیتکاروں کے ساتھ بھی اتنے ہی گرم جوشی سے کام کیا اندیور صاحب نے سنگیتکار کلیان جی آنن جی کے ساتھ سب سے زیادہ فلمیں کی ان فلموں کی سنکھیا تھی چالیس اندیور صاحب نے سمائے کی مانگ کو پکڑتے ہوئے پاپ سنگر کی جوڑی ناجیا حسن اور جوہیب حسن کے لیے بھی گیت لکھے جو بہت ہی زیادہ اس سمائے لوگ پریے ہوئے اندیور صاحب کے تمام گیتوں کو سننے کے بعد ایسا سہسا بہت مشکل سے وشواہ سو پاتا ہے کہ چندن ساودن چنچل چتون جیسے گیت لکھ کر فلموں میں ہندی گیتوں کو پرتشت کیا اور وہی گیتکار اسی کے دشک آتے آتے جھوپڑی میں چار پائی جیسے دیورتھی گیت بھی لکھنے لگے لیکن دوستوں اتنا ضرور تھا کہ اندیور صاحب کے گیت ہر دور میں ان کے لکھے گیت کلپنا کے کسی اور ہی دنیا میں لے کر چلے جاتے تھے انہوں نے ہر پرستطی کے انسار اپنے آپ کو ڈھال لیا فلمی پترکاریتہ پر آدھارت مشہور کتاب ابھی وقتی کے اندردھنوش میں لیکھت دیو منی پانڈے نے ان کے جیون سے جڑی کئی دلچسپ قصوں کو ساجہ کیا ہے اور اسی کتاب میں ایک دلچسپ گھٹنا کا ذکر کیا ہے مشہور فلم نردشک چندر باروٹ جنہوں نے امیتاب بچن کو لے کر ڈان فلم بنائی تھی نردشک چندر باروٹ اپنی سگائی کرنے کے بعد کسی کام سے امریکہ چلے گئے تھے لیکن جب وہ امریکہ سے لوٹے تو ان کی منگیتر کسی اور سے شادی کر چکی تھی جس کے کارن نردشک چندر باروٹ بہت ہی دکھی رہنے لگے اسی بجھے ہوئے من سے ان کی ملاقار سنگیتکار کلیان جی آنند جی میں سے آنند جی سے ہوتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں چندر باروٹ نے آنند جی شاہ سے کہا تھا کسمی وادے پیار وفا یہ سب باتیں ہیں اور ان باتوں کا کیا ہے ان سب باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جب اندیور صاحب نے اس پورے واقعے کو سنا تو وہ بے حد سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی اتی سمویدن شیلتہ دکھائی جس کے تہت چندر باروٹ کے ان باتوں کو اتنے برحت پیمانی پر لے جا کر ایک ایسی کالجائی گیت کی رچنا کی جو آج بھی ہندی سنما کے سنگیت کا ایک میل کا پتھر ہے دوستو منوچ کمار صاحب کے بھارت کمار بننے کی کہانی میں اندیور صاحب کے یوگتان کو نہیں بھولایا جا سکتا اندیور صاحب نے دشبھکتی کے گیتوں کو لکھ کر منوچ کمار کو منوچ کمار سے بھارت کمار بنا دیا ہندیور صاحب کی جوڑی سنگیتکار کلیان جی آنن جی کے ساتھ خوب جمعی اور اس جوڑی نے ہندی سنما کے لیول کو اور اوپر کر دیا اندیور صاحب کے پسندیدہ سنگیتکاروں میں کلیان جی آنن جی کے علاوہ لکشمی کان پیاری لال اور پپی لہری بھی شامل تھے اندیور صاحب کا یوگدان راجش خنہ کے سٹار بننے میں بھی کم نہیں تھا اندیور صاحب کے لکھے گیت راجش خنہ صاحب کے سٹارڈم میں چار چاند لگاتا چلا گیا اندیور صاحب کا یوگدان ابھی نیتہ سے نرماتہ نردشک بنے راکیش روشن صاحب کے پرتی بھی خوب رہا کیونکہ راکیش روشن صاحب نے اندیور صاحب کے کلم کی طاقت کو ہمیشہ صحیح پہچانا اور یہی کارن تھا کہ جب تک اندیور صاحب زندہ رہے راکیش روشن صاحب کے فلموں کے لیے گیت لکھتے رہے دوستو امر کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی تو اندیور صاحب اس سے کیسے بچ پاتے جیسے جیسے گیتکار اندیور صاحب کی عمر بڑھتی گئی ان کے گیتوں کی پریپکوتہ بڑھتی گئی ان کے گیتوں میں بھی جیون کا درشن نظر آنے لگا لگ بھگ پچاس ورشوں تک اپنے گیتوں سے شوتاؤں کو بھاو بھی بھور کرنے والے اندیور صاحب 27 فروری 1999 کو اس دنیا کو الویدہ کہ گئے اور کچھ اس انداز میں موت اور زندگی کے سفر کو سمجھا گئے اندیور صاحب کو ستنترتہ سینانی کا پینشن بلتا تھا اور اسی پینشن میں سے اپنی پہلی پتنی پاروتی کو پندرہ سو روپے ہر مہینے وہ بھیج دیتے تھے گولڈن مومنٹ سویت پچھا پانڈے کی ادکار اندیور صاحب کو سلام کرتا ہے چاند کو کیا معلوم چاہتا ہے مل جائے ہم سگندھ اور سمن کی طرح بین تیرے ہم تیرے دھرپن کو دیکھا تُن جب جب موگنگا مہیاں میں جب سس کے پانی رہے موٹوں سے چھوڑو تو میرا گھیت عمر کر دو مک چم کے جو ہی مالے کی چوٹی مدھبن خوشبو دینا ہے تُنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں تب تُم میرے پاس آنا پری ہے تاکھ یا تاکھ یا ہو تاکھ یا تاکھ یا کیاسی ہے زندگی اور مجھے پیار دو مجھے نہیں پوچھنی تم سے بی بی باتیں اُڑنے والے مٹی میں مل جائے گا تُجھ کو چلنا ہوگا تُجھ کو چلنا ہوگا لائف is to live not to understand آپ کی فرمائشیں اور آپ کے فیڈبیک ہمیں لگتار مل رہے ہیں جس کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ اور اگر آپ بھی اسی ویڈیو کے مردم سے ہمارے اس چینل سے جڑے ہیں اور آپ بھی اپنا کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو ہمارا میل آئیڈی ہے golden moments with vijaypande at the rate of gmail.com اب اپنے اس دوست اور ہوسٹ vijaypande کو دیجے ویدہ اگلی ویڈیو میں ہم پھر بات کریں گے ایسے ہی کسی نایاب فنکار کے نایاب قصصے کی تب تک کے لیے نمسکار دھنیوار شکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں golden moments with vijaypande